بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں ڈاکٹر مرزا خلیل بسم اللہ ویٹنک کلینک بہاول نگر سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینویلز نالج ہاں جی دوستو جیسے کہ ہم اس چینل پر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ اینویلز کی ڈیزیزز کے حوالے سے آپ کو فارمنگ کے طریقے بتاتے ہیں آپ کو ہم فیڈ فارملیشن کے بارے میں بات ہوتی ہے ویکسینیشن شیڈول کے بارے میں بات ہوتی ہے جانوں کی ڈیزیزز کے سائن سپٹمز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو آج ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا ایکوائین کولک کا ایکوائین جو کہ آپ کو پتا ہے گھوڑے گھوڑوں کی فیملی کو بولا جاتا ہے ایکوائین ٹھیک ہے اور اکثر یہ کہنا ہمیں ایکوائینز میں یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کو پیٹ کا درد ہونے لگ جاتا ہے اور پیٹ کے درد کو اس میں کولک بولا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو لارج انٹرسٹائن ہوتی ہے اس کا نام کولون ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر انفرمیشن ہو جائے اس کا پرابلم ہو جائے یا اس میں درد آجائے یا کوئی فیزیولوجی کی ڈیسٹربنس آجائے تو ہم اس کو کولک کرتے ہیں یہ میں نے ویڈیو ساتھ چلائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر ایک گھوڑا ہے یہ بسکلی گھوڑی ہے اور یہ بار بار لیٹ رہی ہے کھڑی ہو رہی ہے اور اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہے اور اس کو یہ پرابلم آگئی ہے کولک کی انہوں نے کچھ ٹریٹمنٹ بھی کروایا تھا لیکن اس سے صحیح نہیں ہوئے تو اس ویے سے اب انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا انہوں نے ہمیں ویڈیو اپنی سینڈ کی تو ہم نے سوچا کہ چلیں یہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور اس پر کمپلیٹ ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ ایکوائن کولک ہوتا کیا آپ کی کیا اپروچ ہونی چاہیے آپ اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی صحیح اپروچ کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایکوائن فیملی جو ہے اس کا ڈیجیسٹی فریک ہوتا کیسا ہے ڈیجیسٹی فریک رومیننٹس جو ہوتے ہیں جیسے کہ گائے وینس یا سمال رومیننٹس جسے کہ شیپ اور گوٹ جوتی ہیں ان کا ڈیجیسٹی سسٹم ڈیفرینٹ ہوتا ہے جبکہ ایکوائن جو ہیں ان کا ڈیجیسٹی فریک بلکل ڈیفرینٹ ہے وہ جو رومیننٹس ہوتے ہیں ان کے اندر فور چیمبر سٹرمک ہوتا ہے جیسے کہ رومین، ریٹکولم، اومیزم، ایبومیزم اور جبکہ یہ ایکوائن جوتے ہیں یہ مونو گیسٹرک ہوتے ہیں سنگل سٹرمک بھی بولتے ہیں ان کا سٹرمک ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ سمجھ لیں آپ انسانوں کا سنگل سٹمک ہوتا ہے ویسے ان کے اندر مونو گیسٹرک سنگل سٹمک والے ہوتے ہیں اب یہ جو سٹمک جو ہوتا ہے یہ ان کا لیف سائٹ پہ پڑا ہوتا ہے باڈی کے اندر اور جہاں پہ لارز انٹسٹائن جہاں پہ ربز ختم ہوتی ہیں اس کے تھوڑا سا لیف سائٹ پہ اور یہ جو اگر ہمارے پاس اڈلٹ اینیمل ہو اڈلٹ ایکوائن ہو پورا گھوڑا ہو یا گھوڑی ہو تو اس کے سٹمک کی کپیسٹی ہوتی ہے ایک نائم پہ کتنا اس کے اندر عام چیزها آسکتی ہے تو وہ ہے تقریباً آٹھ سے دس لیٹر تک وہ اپنے اندر انگریڈنٹس جو ہیں وہ گھٹے کر سکتا ہے فوڈ، مٹیریل یا لیکویڈ چیزیں آٹھ سے دس لیٹر کپیسٹری ہوتی ہے اس کے علاوہ آگے اس کی سمل اینٹسٹائن ہوتی ہیں اور لارز انٹسٹائن ہوتی ہیں اور ساری گی Feng جو ہے نا وہ سمل اینٹسٹائن اور لارز انٹسٹائن کی यो मोनो के स्ट्रीक सब्सक्राइब मام 60 انٹرسٹائن اور سمال انٹرسٹائن جو ہوتی ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ڈیوڈینم جیجنم اور الیم جو ڈیوڈینم ہوتی ہے نا یہ تھوڑی سی لارز ہوتی ہے اور یہ ڈورسل سائیڈ پر نا آپ کو فیل ہوتی ہے اگر آپ ریکٹل پلپیشن بھی کرتے ہیں تو آپ کو ڈیوڈینم فیل ہوتی ہے اس کے بعد جیجنم ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے نائنٹین پوائنٹ فائف میٹر تک ہوتی ہے بہت لمبی لیندھ ہے اس کی سب سے اپس میں گٹھا بن جانا وہ اس پوائنٹ پر بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیوڈینم میں چانسز کم ہوتے ہیں پر جیجنم میں چانسز ولولس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر اس کی میزنٹری وغیرہ کمزور ہو اگر وہاں کے پرابلم ٹیشو کمزور ہو تو ولولس کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جیجنم میں یعنی کہ یہ اپروچ سب آپ یوز کرتے ہیں کہ جب آپ نے ایکسپلوریٹری سرجری کرنی ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اندر کیا پرابلم آ رہی ہے تو آپ جیجنم کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس کے اندر ولولس تو نہیں ہو گئی کہ آنٹریوں کی آپس میں گانٹ تو نہیں بج گئی گیرہ تو نہیں لگ گئی کہ اس کے اندر رول تو نہیں آ گیا اور اس کے بعد ایلیم ہے جو کہ بہت چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کمپیرٹو جیجنم کے اور ایلیم جوتی ہے وہ سیکم کے ساتھ ملتی ہے اور پھر اس کے بعد لارج انٹسٹائن سٹارڈ ہو جاتی ہے جس کے تین پارٹ ہوتے ہیں سیکم ہوتے ہیں کولون ہوتی ہے اور اس کے بعد ریکٹم ہوتا ہے سیکم جوتے ہیں وہ چار سے پانچ فٹ تک کی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو کپیسٹری ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے ٹونٹی سیونٹو تھرٹی لیٹر ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سٹمک ہے اس کے اندر ایٹ ٹو ٹین لیٹر کی کپیسٹری ہے سیکم کے اندر ٹونٹی سیمن ٹو تھرٹی لیٹر کا پیسٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی کلون آجاتی ہے کلون جو ہے وہ رائیڈ ونٹرل کلون ہوتی ہے لیف ونٹرل کلون ہوتی ہے اور دورسل کلون ہوتے ہیں یہ تین پارٹ کے نام دیئے گئے ہیں اس کی فیزیولوجی کے ساتھ سے کہ جس جس جگہ پہ وہ پائی جاتی ہے ونٹرل سائٹ پہ دورسل سائٹ پہ یا اپنا لیف ونٹرل سائٹ پہ سائٹ بھی اور پھر دورسل سائٹ بھی اور اس کے بعد فائنلی ریکٹم آجاتا ہے اس کے علاوہ اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایکوائن کولی کیوں ہو جاتی ہے اس کے بڑی ساری ریزنز ہیں ایک ریزن میں نے آپ کو بتائی ہے ولولس ہو جانا کہ جو کہ بیسکلی سمال انٹرسنائن کا جو پارٹ ہے جو جنم اس کے اندر ولولس ہو جاتا ہے دوسرا اس کے اندر آجاتا ہے کہ آپ نے انیمل کو بہت زیادہ سینڈ کھلا دی بیسکلی آپ تو نہیں کھلاتے سینڈ انیمل جو ہے وہ سینڈ خود کھاتا ہے خود کیوں کھاتا ہے کہ آپ نے ڈیورمنگ نہیں کی ہوتی ٹائم پہ یا آپ جو اس کو فورڈر دیتے ہیں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا فورڈر ہے نا گھوڑوں کے لیے فورڈر وہ زیادہ تر ہم دیتے ہیں لوسن اور لوسن جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر فارمر گروہ کرتا ہے کچھی زمین پہ کچھی زمین کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر ریت کے کنٹنٹ زیادہ ہوتے ہیں مٹی کے کنٹنٹ کام ہوتے ہیں تو وہاں سے سینڈ بہت زیادہ آ جاتی ہے تو یعنی دو ریزن ہے ایک تو ہی ہے کہ آپ سینڈی چارہ یعنی کہ لوسن جو ہے اس کے اندر سینڈ ہوتی ہے آپ وہ آفر کرتے ہیں جانور کو دوسرا یہ ہے کہ جانور کی ڈیورمنگ نہیں ہوئی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ اپنی بیڈنگ میں جو سینڈ استعمال کی ہوتی ہے اس کو کھاتا ہے تو اندر یہ سینڈ کولک ہو جاتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ جاگے امپیکشن کر دیتی ہے یہ انٹرسائن کے کسی بھی ایریا میں جاگے امپیکشن کر سکتی ہے آپ کی اپنا سمال انٹرسائن کے اندر بھی امپیکشن کر سکتی ہے لاز انٹرسائن کے اندر بھی امپیکشن کر سکتی ہے اور زیادہ تر جو میں نے ابزرب کیا ہے جو کولک آتی ہے سینڈ کولک جوتی ہے وہ سمال انٹر سینڈ کے اندر زیادہ تر میں نے دیکھا ہے وہ امپیکشن کر دیتا ہے یہی جو جنم کے اندر اور اس کے بعد اس کی دوسری ریزن یہ ہے کہ ورم کولک بھی بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ورمز ہیں نا راؤن ورمز یہاں پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جیسے سٹرونگلائیڈز وغیرہ آ جاتے ہیں ان کے جو لاروہ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ ایگز دیتے ہیں ایگز ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں اور جب وہ ایگز نکلتے ہیں لاروہ بن جاتے ہیں وہ اتنے لمبے لمبے لاروہ ہوتے ہیں اور ہیوی انسٹرکشر ہوتے ہیں کہ وہ پوری پوری انٹسٹائن کے اندر سٹرک ہو جاتے ہیں اس کو ہم ورم کولک بھی بولتے ہیں اور اس کے علاقہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ فوڈ میٹریل دے دیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسی انڈیجسٹیبل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جا کے انٹسٹائن کے اندر سٹرک کر داتی ہیں تو اس طریقے سے ڈیفرنٹ ہیں کولک کی ریزن آپ کو ان کولک کی ریزن کو اپروچ کرنا پڑتا ہے ڈیاغنوز کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس ٹائب کی کولک ہے اور پھر اس لحاظ سے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو بہتر آتا ہے اب دوستو ہم کلینیکلی دیکھتے ہیں کہ جب ہم جانور کولک کا نظر آتا ہے یا جانور کو کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیاغنوز کر لیتے ہیں ہاں بھئی یہ کولک کی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جانور جو ہے جو آپ کا گھوڑا ہے یا گھوڑی ہے یا فول ہے وہ زور زور سے اپنے جو فرنٹ فوٹ ہے وہ زمین پر مارتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاؤنگ آف فرنٹ فوٹ تو اس میں کیا ہے وہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے اور وہ درد سے چلا رہا ہوتا ہے اور اس کا وہ شو ایسے کرواتا ہے کہ وہ زور زور سے اپنا پاؤن اگلے پاؤن خاص طور پر زمین پر مار رہا ہ ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے لیٹ جاتا ہے اور نیچے لیٹ کے وہ بار بار اپنی نا فلینک ریجن کو دیکھ رہا ہوتا ہے looking at the flank region یہ بھی ایک سائن ہے کولک کا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جب نیچے لیٹتا ہے یا کسی طریقے سے اپنی پیچھلی ٹانگوں کو اپنے پیٹ کے اوپر مار رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو درد ہو رہی ہوتی ہے اندر سے اس فریننگ ہو رہی ہوتی ہے اندر سے ایکسپینشن ہو رہی ہوتی ہے انٹسائنز وغیرہ کی تو وہ اپ ڈومن ہوتا ہے اس کے اوپر ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے اور آپ کو جیسے ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ لائنگ ڈاؤن ہو جاتے ہیں جانور زمین پر گر جاتا ہے اور ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے انکانشیسنسلی چاروں ٹانگیں ہلا رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر رولنگ کر رہا ہوتا ہے اس چیز سے بسکلی اس کو پیئن ہے یہ پیئن کے سائن ہے اور یہ پیئن اسپیشلی جو سائنز ہیں یہ کوریلیٹ کر رہے ہیں کہ انٹسٹائنل سائن ہے اس کے پیٹ کے سائن ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جانور کو بہت زیادہ پسین آئے گا اس کا اپڈومن جو ہوگا وہ اس کے اندر ڈسٹینشن ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جب وہ سٹول پاس کرے گا تو وہ بہت زیادہ سٹریننگ کرے گا زور لگائے گا سٹول پاس کرنے میں ڈیفگیٹ کرنے میں اور ایسی کنڈیشن میں جانور جو ہوتا ہے وہ اکثر خانہ پینا چھوڑ دیتا ہے اب یہ رائز ہوتا ہے کہ یہ اتنی شدید درد جو ہے وہ کس وجہ سے درد ہو رہی ہے یہ اتنا پرابلم کیوں آ رہا اس کو اتنا درد کیوں ہو گیا تو وہ درد ہونے کے نام میں نے کافی بکس کو ریڈ کیا کافی ریسرچ پیپر دیکھے ہیں تو وہ درد ہونے کے نام مجھے چار ریزن ملی ہیں آج تک جو کہ ڈیفرنٹ ڈیٹریچر سے ہیں اس میں ایک ریزن تو یہ آتی ہے کہ جو جب یہ اندر کیا نام ہے کچھ چیز سٹک ہو جاتی ہے تو انٹسٹائنز ہوتی ہیں وہ سٹریچ ہو جاتی ہیں تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے سٹریچ س وہ سٹریچ سڈیٹریں روغی کرتی ہیں اور اس کے وجہ سے اینمل کو پین ہوتی ہے اس کے وجہ سے اندر کی اندر کی ہوتا ہے کچھ چیزیں سٹک کر جاتییں ہے بلڈ سپلائے جاتیا وہ سوڑ جاتی ہے اور جب بلڈ سپلائی رکھ جاتی ہے تو وہاں پہ anaerobic conditions آ جاتی ہیں اور وہاں پہ infection ہو جاتی ہے اس کی ویسے pain ہوتی ہے اور چوتھی reason یہ ہے کہ وہاں پہ peritonitis ہو جاتا ہے inflammation of intestine ہو جاتی ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے inflammation of peritonitis ہوتا ہے اور peritonitis ہو جاتی ہے ان کے intestine کی بھی inflammation ہو جاتی ہے اور جو peritonium ہوتی ہے اس کی بھی inflammation ہو جاتی ہے جس کو ہم peritonitis بولتے ہیں جس کے ویسے یہ pain آتی ہے اب دوستو بات یہ ہے کہ یہ آپ نے clinical sign آپ کو بتا چل گئے ہیں آپ کو کولک کے بارے میں پتا چل گیا ہے کہ کولک کیا ہوتا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کولک کو ختم کیسے کرنا ہے جانور کو ہم نے بچانا کیا ہے اب ہمیں اس کی physiology پتا چل گئی ہے ہمیں اس کی pathology پتا چل گئی ہے clinical signs پتا چل گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے diagnosis کے اوپر کیا بھائی اس کو ہم کیسے کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ history لیں history لیں آپ کو پتا چلے آپ سٹارٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی ڈیورمنگ کب کی آپ نے اس کو آخری بار کھلایا کیا سردیوں میں یہ کولک کیوں زیادہ آ جاتی ہے اس کو میں نام دیتا ہوں کولڈ کولک وہ اس لیے نام دیتا ہوں کہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے ہم گوڑے کو پانی کا ہی نہیں پوچھتے ہم کہتے ہیں تھنڈ ہے اسی بھی نہیں پانی پیتا تینوی کی پانی پلانا تو وہ اس وجہ سے کم پانی پلانے کی وجہ سے جانور کے اندر ڈی آئیڈریشن سٹیٹرز زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنچیوں کے اندر سے پانی کم ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کولک ہو جاتی ہے اور انٹسائنز ہوتی ہیں وہ کلائپس رہیتا ہے اور فور مٹریل اس کے اندر کلائپس کر جاتا ہے موینibt کم ہو جاتی ہے فوڈ میٹریل کی تو اینیملی کو کولک ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جانور کو ایکسرسائز دینی ہوتی ہے یہ جو جانور کی ایکسرسائز ہے خاص ہوئے گھوڑوں میں مساج کرنا اس کی ایکسرسائز کروانا یہ اس کی فیزیولوجی کو ٹھیک رکھتا ہے کیونکہ گھوڑے کا کام ہے چلنا پھڑنا بھاگنا دوڑنا ٹھیک ہے یہ کام ہے گھوڑے کا گھوڑے کا کام یہ ہے گھوڑے کا کام ہے کہ آپ روز اس کو چالیس کلو میٹر بگھائیں تیس کلو میٹر بگھائیں جب وہ بھاگتا ہے تو وہ صحت مند رہتا ہے اگر وہ بھاگے گا نہیں تو اس کے اندر یہ سارے پراللوں آجاتے ہیں لیم نس کے پراللوں آجاتے ہیں کولک کے پرالی مجھے پراللوں آجاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ پرالول Baoز آجاتے ہیں اور جب آپ اس کی مساج کرتے ہیں تو اس کی بلڈ سپلائے انحینس ہوتی ہے تو اس سے بھی اس کی صحت بہتر رہتی ہے اگر آپ اس کے مساج وغیرہ نہیں کریں گے تو اس کو وہ بھی پرابلوم آتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ اب ہم نے اس کو ڈیگنوز کیسے کرنا ہے آپ نے پھلے ہسٹری لی ہے ہسٹری لے لی ہے آپ نے اس کا دیکھ لیا کہ اس کو کھلایا کیا پلایا کیا ایکسرسائز کیا کروائی نہیں کروائی ان ساری چیزوں کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا اس کے بعد آپ نے اس کی کلینیکل سائنز دے رہا ہے وہ نوٹ کر لیا ہے کہ ہاں بھائی وہ لے ڈاؤن کر رہا ہے پیٹ پھلا ہوا ہے پاؤں مار رہا ہے زور زور سے اس کا کیک لگا رہا ہے اپنے پیٹ کے اوپر زمین کے اوپر رول کر رہا ہے یہ دوسرے سائنز آگی اب تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کے کلینیکل سائنز آگئے آپ کے پاس ہسٹری آگئی ہے اب آپ اس کے جو ہے نا کارڈیو اسکولر پوائنٹ جائیں بولیں آپ اس کا تیمپریچر چیک کریں پلس چیک کریں آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں وہ سپٹیسیمیا چیک کریں سی آر ٹی کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے اینیوکل کا سٹیٹس کیا ہے ایسے حالات میں اگر آپ اس کی سی بی سی کروالیں تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی اس سے آپ کی اس کا ہائیڈریشن سٹیٹس وغیرہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا پیکسل بولیوم کو چیک کریں اب ہوتا کیا کہ اگر کولیک کا پرابلم آئے لارج انٹرسٹائن کی وجہ سے تو اس میں کیا ہوتا ہے لارج انٹرسٹائن دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ پانی کی اب ضوارط چین ہے وہ زیادہ سمال انٹرسٹائن میں ہوتا ہے جو آپ کھلا رہے ہیں پل ہرے ہیںورہ كونٹوٹس کی جذب رہا ہے فلم quiet نیوگو等 اگر اس کو کولیک کا پرابلم آ گیا ہję اس لئے ایک بری تیکنیک ہوتی view ہے تو اس اس کے اندر آپ ہی سپڑے ambivos اکٹتے ہیں اس اور انٹسٹائن جو ہیں وہ کیونکہ سمال انٹسٹائن کے اندر کولک ہے تو وہاں سا پانی کی ابزورپشن نہیں ہو رہی تو آپ کو یہ والا بھی پرابلم بڑا سیریس آ جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی چیز دیکھنے پڑتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا آپ ریکٹل پلپیشن کر سکتے ہیں ریکٹل پلپیشن کریں تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا اور اگر آپ یہ بس الٹرا سونڈ ہے تو یہ سب سے چیز ہے آپ اس کا الٹرا سونڈ کریں گے تو آپ کو اگر وہ کہیں پہ سٹک ہوئی ہوئی ہیں چیزیں تو وہ آپ کو پتا چل جائیں گی اب بات ہم کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے شروع کرنا ہے سب سے پہلی بات جس مرضی ٹائپ کی کولک ہے آپ نے اس کو انسیٹ دے نہیں دینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو فلونکسن مگلومن بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو کیٹو پروفن بھی دے سکتے ہیں یہ چیز آپ نے دینی دینی ہے ہاں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب آپ کی اپروچ آگے کیا ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ اس کو لیکزیٹیو چیزیں دے سکتے ہیں آپ اس کو کارمنٹ مکسر دے سکتے ہیں آپ اس کو مگنیشم سلفیڈ جو ہے اس کا سولوشن دے سکتے ہیں آپ اس کو ٹریپ لگا کے اس کے اندر لیور ٹرونک جیسے ہیپا سل ہیپا گارڈ جیٹی پا رہتا ہے آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا نام ہے اس کا جو انیما کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لارز انٹسٹائن کی کولک ہے تو آپ اس کا انیما کر سکتے ہیں میں نے ایک اپنی ویڈیو کے اندر پورا نیمہ کا دکھایا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمال انٹسٹین میں ہے اور اس کے علاوہ تو آپ اس میں سٹمک ٹیوب پیانس کر سکتے ہیں آپ سٹمک ٹیوب پاس کریں نیزو گیسٹرک ٹیوب اس کو ہم بولتے ہیں تو آپ نیزو گیسٹرک ٹیوب پاس کریں اور اس کے بعد اس کو اندر اس میں آئل دیں آپ ویجیٹیبل آئل دیں پیرافین دیں اور ٹیٹی آئل ہوتا ہے تو آپ اس کو پین ہوکار کے لیے پائن کیلر کلر دینا انٹرانیONY ویجیٹس ہی رکمین کیلر کلر دیں آپ سٹمک ٹیوب پیرربیوری ولاسکٹر دیں ویجیٹرک انٹرانیشن ہی ہے ہمارے انٹرانیشن بھی اور یادہ بھی بیوٹادین بھی مbab deaf دیں착 اس mec líک پر نیز ویجید میں سٹمک دکھائیں کیٹو پروفین تو لیکن یہ آپ آئی وی روٹ سے دیں تو زیادہ بیٹر ہے اور میری ریکومنڈیشن اس میں اپلونکسن میگلومن اور کیٹو پروفین کی ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اس میں بیکٹیریل پرابلم بھی آ رہے ہیں اس کا سیپٹی سیمیا انکریز ہو رہا ہے تو آپ اس کو انٹی بائٹک تھرابی ساتھ شروع کروا دیں جنٹیم آئی سین لے دیں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے آئی وی روٹ دے سکتے ہیں انروفلوکسسین کا پرابلم جو ہوتا ہے وہ فردر کیا نام ہے کولٹ کو انہینس کر دیتا ہے کونسٹیپیشن اور انکریز کر دیتا ہے اگر آپ دیکھیں اگر ان کو کوئی ڈائیڈیا وغیرہ کا پرابلم آئے تو آپ انروفلوکسسین آئی وی دیتے ہیں تو اس کی ویسے ڈائیڈیا رک جاتا ہے تو اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ انروفلوکسسین نہ دیں آپ جنٹیم آئی سین دے دیں ٹھیک ہے تو وہ بھی بہت اچھی ہے لیکن جنٹیم آئی سین کا ایک اور پرابلم آتا ہے اگر آپ ڈی ہائیڈریشن سٹیج پر لگائیں گے تو وہ پرابلم کرتی ہے نیفرو ٹاکسک کیونکہ وہ کڈنی کے اوپر افیکٹ کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتا ہے نا ایزا کلینیشن ایزا فیزیشن جب وہ انیمل کو دیکھتا ہے تو تب وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اچھا ڈیسیاں لے پاتا ہے کہ مجھے کون سی انٹیبائٹک دینی ہے کس دوس سے دینی ہے کتنی دینی ہے فلویڈ دینی ہے کتنا دینی ہے تو یہ میں آپ کو صرف گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ کی اپروچ ایسی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ اس کو واک کرو ہمائیں زیادہ سے زیادہ چلائیں پھر آئیں اگر پھر بھی وہ نہیں ٹھیک ہو رہا آپ نے دو دن دیکھ لیا آپ کا کولک نہیں ٹھیک ہو رہا دین گو فور ایکسپلوریٹری سرجری اس میں آپ کو لازمی جانا چاہیے آپ کو ہاں جی اس میں پرابلم ہاتی ہے اگر سے ڈاکٹر اس کا آپریشن نہیں کر پاتے کیونکہ اس میں پیریٹرنائٹس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں پاس اپریٹیو کیئر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے پھر کولک کی کنڈیشن میں جبکہ آلریڈی ر ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے تو تب آپ بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب ہم اس کو انیسٹیزیا دیں گے تو یہ پتہ نہیں کیسا رسپونس کرے گا تو آپ نے ان چیزوں سے نہیں ڈرنا اگر آپ ایک ویٹ ہیں اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اگر آپ سرجن ہیں تو آپ یہ چیزوں کو نہیں سوچتے ہیں اگر آپ ایک نون ٹیکنیکل بند ہیں تو آپ یہ ساری چیزوں کو سوچتے ہیں تو ایزا ویٹ آپ بس اس کو فیزیکل اگزام کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس ٹائم آپریٹ ہمارا بر چیزوں کو سہر پایا گا پس میں آبانا پر آپریشن کو سکییں میں نے ایک سورٹری سرزیز کی ہے میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے بہت سکسس ملی واین کالیک کی جائے اس میں مدی جیسے سکسس ملی پہا سپریٹیو رہا ہوں تین چار دن تک پہا سپریٹیو رہا ہے وہ ان کی بچایا ہے ہالانکہ بڑے گندے دن تھے ان دنوں میں مکھیاں بڑی زیادہ تھیں سارے معاملاتیں لگے ماں ایک دنیاں اللہ تعالی نے یہ کامیابی دیں تو اس میں تھا کہ ش انٹر سائنس کے اندر ہوا بری ہوئی تھی اور وہ ڈیفرنٹ ٹائم نکال دی وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں ایکسپلوریٹری سرجری کریں لیف لینک اپروچ میں آپ جا کے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں جنرل انسیزیا دے ہیں آپ جانور کو کنٹرول کریں اور اگر آپ کے پاس اور چیزیں اس سے بہتر ہیں نیو ٹیکنالوجی ہے گیسیس انسیزیا تو آپ اس کو یوز کریں آپ اور زیادہ بیٹر ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ہیں ایکوائن کولک کے بارے میں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ دیسی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں نقص فومکا وغیرہ اور ایسی چیزیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن میں جو دیسی چیزیں تھوڑا سا کم آوائیڈ کرتا ہوں کیونکہ ان کا پورا لیٹریچر نہیں ہوتا ان کے بارے میں پوری انفرمیشن نہیں ہوتی اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ اڈورس ریاکشن کر جاتی اور خاص اور پھر جب یہ سامنبادوں کے موسم ہوتے ہیں تب ہم لوگوں کو سپیشلی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ دیسی چیزیں نہ استعمال کریں کیونکہ یہ ان موسموں میں زیادہ کام خراب کرتی ہیں تو اس کے علاوہ آپ تیل جو ہے ریگولر دیا کریں اپنے جانور کو آپ کا جانور ٹھیک دے گا اس کے ساتھ اور آپ اس کو چوکر میں ڈال کے تیل دے سکتے ہیں اگر آپ نیزو گسٹرک ٹیوب نہیں ہیں تو آپ اس کو نہ دیں اور دیورمنگ خاص طور پر آپ دیورمنگ کرتے رہا کریں ہر دو سے ڈائی مینے کے بعد اور اپنا چارہ جو ہے اس کو بیاد دیکھیں کہ آپ کے چارے کے اندر ریت کم سے کم ہو جو آپ چارہ اپنے انیمل کو دیں امید ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو اکوائن کالک کے بارے میں کافی کچھ گائیڈ کر دیا جتنا کہ ہم کر سکتے تھے کیونکہ ہم کتنا کی آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں تو بس یہ جتنا ہے ہم گائیڈ کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی ہے آپ کو میکسیمم اکوائن کالک کے بارے میں بتانے کے تو ایزا فارمر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کا کالک کا پرابلم ہوتا ہے تو کائنلی خود سے علاج نہ کریں کیونکہ سٹارٹ آف دا ٹائم اگر ایک کالک کو روک لیا جائے اپروچ صحیح کر لی جائے تو آپ انیمل کی جان کو بچا لیتے ہیں لیکن اگر یہی آپ کا ٹائم لیٹ ہو جائے آپ کو سرجری تک بہت پہنچ جائے تو آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے دوستو سٹارٹ سے ہی کسی اچھے بیٹنری ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ ویر آ کریں اس کے اکورڈنگ جانور کی اس کو کنڈیشن بتائیں اور اس کے اکورڈنگ میڈکیشن یوز کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بہتر رہ جاتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو ورس کر لیں پہلے اپنے دیسی ٹوٹکوں کے ساتھ اپنے دیسی ڈاکٹروں کے ساتھ علاج کر کے یا اپنا خود کا دماغ یوز کر کے اس پہ وہ فارمولے لگاتے جائیں اور جب چار پانچ دن گزر جائیں جب وہ جانور بالکل نیچے لیٹ جائے اور تب آپ کہیں یار میں ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نے بلاا کے جی سفٹیکہ لگایا اور جانور مر گیا تو وہ ڈاکٹر کا قصور نہیں وہ آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ نے اس ٹائم ڈاکٹر کو بہت لیٹ بلایا اگر آپ ڈاکٹر کو ٹائم پہ بلاتے اور اس کے ساتھ چیزیں اچھے سے کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جانور بھی بچتا اور آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہوتے اور ڈاکٹر کی ریپیوٹ بھی نہ خراب ہوتی تو اس لیے امید دوستو یہ کوائن کولک بہت ہی خطرناک بیماری ہے تو اس میں یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دن ٹریٹمنٹ آپ جانور کو پریونٹ کریں کہ اس کو کولی کی نہ ہو بنسبت کے کولک کروا کے آپ اس کا علاج کریں اور پھر بھی جانور اپنے ہاتھ سے ضائع کر لیں تو اس میں مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ اس کی ٹائم لی ڈیورمنگ کریں جیسے اب سردیاں آ رہی ہیں تو آپ جانور کو تھوڑا سا نیم کرم پانی تو نہیں پلا سکتے ہیں مگر تازہ پانی بھی 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 ب ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارا ویڈیو پر کومنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کوئی بھی کوئی بھی کوئیسن ہوگا اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو کے اندر اور اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کے لئے بھی اچھا ہو اور آپ کے جاندور کے لئے بھی ٹھیک ہے دوستو ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ